موسیقی 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 سنو شہر سے نکلنے کے صرف دو راستے تم ان دونوں راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دو اب میں دیکھتا ہوں وہ ترزیب بچ کر کہا جاتا ہے آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو تمہارا قتل کرنے کے لیے قتل کرنے گھبراؤ مت پہلے ہم تمہیں پانی پلائیں گے پھر ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے ٹکڑے اور اس کے بعد زمین کھوڑ کر تمہیں اسی جگہ گھڑ دیں گے کیا یہ ہی کھڑ دیں گے کا اگر تم اپنے عزیزوں اور رشتداروں کو کوئی پرائیگام بھیجتا چاہتے ہو تو ہمیں دے دو ہم پہنچا دیں گے اور اگر تم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہو تو معافی مانگ سکتے ہو یعنی میرا آخری وقت آگیا مگر گھبران مت ہم تمہیں بڑے منان سے ماریں گے اور تمہاری آخری خواہش بھی پوری کریں گے سمجھے خدا کے لئے ایسا ہمت کرو ایسا ہمت کرو ایسا ظلمت کرو خدا کے لئے ایسا ظلمت کرو میں بانتا ہوں میں نے وعدہ خلافی کیا لالش میں آ کر ٹاکو کو آپ کا گھر بتا دیا مگر میں نے مجھے چانس سے بڑھا میں زندے کے بعد آپ کو دعا دوں گا ٹھیک ہے تمہارے لئے زندہ رہنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم یہ شہر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہاں سے چلے جاؤ میں چلا جاؤں گا میں چھوڑ کر چھوڑ کر چلا جاؤں گا مگر میری جان بکش دو میری جان بکش دو ٹھیک ہے یہ لو اس رکم میں تمہارے دکان کی قیمت بھی شامل ہے اور یہ رکم اتنی زیادہ ہے کہ اس سے تم اپنا نیا کاروبار شروع کر کے اپنی زندگی آرام سے بسر کر سکتے ہو جاؤ اب اس گھوڑے پر سوال ہو جاؤ اور اپنا راستہ ناپو جاؤ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو واپس لوٹ کر کبھی مت آنا اور اپنی آنے والے ساتھ پوچھتوں کو بھی وسیعت کر جاؤں گا کہ کبھی بغداد کا رخ نہ کریں جاؤ یہاں سے چلو یہ ایک مسیبت تو ٹلی بہن مر جینا آج اگر میری کوئی سگی بہن ہوتی تو ابھی شاید میرے لیے اتنا نہیں کرتی نہیں جتنا تم نے کیا ہے میں تمہارا شکریہ کل لفظوں میں آدھا کروں تمہارا یہ احسان میں بس بس اب اور کچھ کہہ کر آپ مجھے شرمندہ مت کیجئے بس بول کہاں جا رہا ہے بھاگ کر کس کا کہنے پر جا رہا ہے جل 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 ادار انہیں کیا پوچھا تم سے اور تم نے انہیں کیا بتایا انہوں نے مار مار کر میرا کچھ مر بنا دی رہا ہے تب مجھے سب کچھ مل نہ پڑا چھیک ہے اب تم میرے ساتھ چلو گے اب میں کہیں نہیں جاؤں گا کیا کہاں کہیں نہیں جاؤں گے نہیں ہاں 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 اور پھر تو ہاں چھا ما دیتا ہے ہاں ابھی تو صرف ایک ہاتھ مارا ہے ہاں اگر ہماری بات نہیں مارو گے نا تو یہ گردن کٹ کر تمہارے ہاتھ پہ دے دوں گا ہاں ہاں بولو کیا بولتے ہو لے چلوں گا چلوں گا چلوں گا ہاں مگر ایک باتہ کر رہا ہوگا بولو اس کے بعد تم مجھے رہا کر دوگے نا ہاں ہاں تمہیں رہا کر دیا جائے گا ہاں اگر تم میرے ساتھ چلو گے ہاں مگر سردار پہرا بہت سکت ہے ہاں اسفندیار کے ہزار رنگ ہیں ہزار چہرے ہیں اور ہر چہرہ سب سے الگ تمہیں اس مارلے کا نام مانو میں نا اسے کچا ہے سلیمان کہتے ہیں سنو شہر میں چکا چکا میرے آتنی پہلے وہ ہے اگر زرازی بھی چلا کی دکھائی نا اسی ہی جکھا پہ ڈیر کر دیا جاؤں چلو سنو شاہر ان کے مطابق پیرا سخت کر دیا گیا ہے کیونکہ سفندیار کے آدمی شہر میں دیکھے گئے ہیں شہر کی سرحت پر بھی ان کی سرگرمیوں کی اتلا ملی ہے مگر اب تک ایسا کوئی آدمی ہماری نظر میں نہیں آیا جس پہ ڈاکو ہونے کا شبہ کیا جا سکے تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ لوگ برچھی تانے تلواریں سوتے ہوئے گھوڑیں دولاتے ہوئے سیدھے چلے آئیں گے ارے بھائی وہ جب بھی آئیں گے پھر اس بنل کر آئیں گے اللہ اللہ بس باقی حوص اللہ بس باقی حوص اے رکو کہا رو تم کہاں جا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو رکو بھائی اور یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا کہ میں کوتوال ہوں مجھے تو خدا نے آنکھوں کی اس نیمت سے محروم رکھا ہے مگر کیا آپ کو بھی دکھائی نہیں دیتا کہ میں اندھا ہوں ماف کیجئے گا میں نے اس طرح توجہ نہیں دی مگر آپ جا کہاں رہے ہیں کوچھا سلیمان میں میرا ایک عزیز رہتا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے اسی کے گھر پرسہ دینے جا رہا ہوں مگر آج یہ جگہ جگہ اتنا سخت پہرا کیوں ہے آپ نے کبھی ڈاکو اسفندیار کا نام سنا ہے ہاں 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 سنا ہے پڑاشی ظالم خطرناک اور بے رہم ڈاکو ہے لوگ اس کے نام سے کاپتے ہیں بس اسی ڈاکو اسفندیار کا خطرہ ہے یا اللہ رحم کر یا اللہ رحم کر تو بھائی ہم جاتے ہیں پرسہ پھر کبھی دے لیں گے ذرا سی بات کے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالیں چلو بھائی چلو ہاں 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 اگر اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ کوچائے سلیمان تک چلے چلے ہماری بھی ڈھارت سپدھی رہے گی اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کے ساتھ کسی سپاہی کو بھیج دیتا ہوں وہ آپ کو کوچائے سلیمان تک پہنچا دے گا اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ آپ کا بھلا کرے اللہ 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 حبس باقی حوث اللہ حبس باقی حوث مستفاد ترسی کچائے سلیمانا اور کتنی دور ہے بس اگلے چوڑھائے کے بعد ہم کچائے سلیمان میں ہوں گے چلا اللہ حبس باقی حوث لگتا ہے یہ بے ایمان پھر کسی ڈاکو کو ہمارے گھر کا پتہ پتہ نہیں جا رہا ہے اب میں کیا کروں گا اللہ حبس باقی حوث ہاں ہاں اللہ حبس باقی حوث موسیقی اللہ حبس باقی حوث موسیقی اللہ حبس باقی حوث موسیقی اللہ حبس باق talent موسیقی اللہ حبس باقی حوث موسیقی دیکھیں میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کوتوالی پہنچنہ غزب ہو جائے گا کیوں ایسی کیا بات ہے وہ ڈاکو اسفندیار کے آدمی کیا خیال ہے مرجینہ تمہارا وہ مصطفی درزی ابھی کہاں پہنچا ہوگا جی میرا خیال ہے کہ وہ بغدار کی سرط پار کر کے شہر بسرا جا پہنچا ہوگا ہاں اور کسی سرائے میں بیٹھا ہوا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا کہ اس کے جان بچ گئی بے مرجینہ جی میں نے سنا تم رباب بہت اچھا بجاتی ہو بس بجا لیتی ہوں ٹھیک ہے پھر آج اتمنان سے تمہارا رباب سنا جائے گا ہاں اللہ بس باقی حوص لو ہم کوچائے سلمان میں آگئے اچھا تمہارا بہت بہت شکریہ بھائی جو تم نے صحیح سلامت ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دیا بہت اچھا موسیقی 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 موسیقی